بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماغٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم دوبارہ ذکر کریں گے ڈی سی منڈی بہودین ایسی منڈی بہودین اور کرپٹ کلرک رانہ محبوب کا جس کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی زمانت جو ہے لاہور ہائی کوٹ کے چیف جسس نے لے لی ہے چونکہ جمعہ کے روز جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو یہ مصد کا اطلاعات ہیں یہ منڈی بہودین سے لے کے لاہور کے جیٹی روڈ تک یہ خبر گرم ہے کہ ان تینوں ملزمان کو جج رو عبدالجبار کے حکم کے باوجود گجرات جیل نہیں لے جایا گیا بلکہ کاغذی کاروائی کی گئی اور ان کو سیدھا لاہور بجوا دیا گیا تھا تو یہ ہے ہمارا قانون جس کو ہم موم کی ناک کی ترابنی مرضی کے مطابق موڑ لیتے ہیں اور اسی وجہ سے رانہ محبوب جیسے لوگ جو ہیں وہ دیدہ دلیری کے ساتھ ججوں کے ساتھ بتمیزی بھی کرتے ہیں پھر ڈی سی اور ای سی سہبان بھی اسی طرح پھر عدلیہ کو سمجھتے ہیں تو جو اطلاعات آئی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے تو وہاں پر بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کافی ان کو سرزنش کی ہے ان کی ڈی سی کی ای سی کی رانہ محبوب کی کہ آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ جج کو فون کریں کہ میں تارک پیا بولدان جیسا کہ عدالتی فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے تو ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رانہ محبوب جو ہے یہ ایک عادی مجرم ہے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ پہلے بھی محتل رہ چکا ہے یہ کس کے اس میں محتل رہا ہے پہلے یہ ایک متاثرہ شہری جو ہے منڈی بہود ان کا بھیکی شریف میں ان کا گھر ہے امریکہ میں یہ مقیم ہے ان کے ساتھ کیا ہوا پہلے جناب محفوظ بھلو صاحب کی یہ گفتگو سنیں کہ ان کے ساتھ رانہ محبوب نے کیا کیا پھر عدالتوں کے ذریعے ان کو کس طریقے سے انصاف ملا یہ ذرا ان کی بات سن لیں اسلام علیکم جی محفوظ بھلو نرگانہ نیو جسی امریکہ تو سب تو پہلو میں میرا جلہ منڈی بہول دین ہے میں آئے دو تین دن تو ایک سوشل میڈیا ہوتے میں بلکہ اوڈے ویچ سے شامل ہوں میں ویخ رہی ہوں سارا کچھ ہیں میں سب تو پہلو منڈی دیاں ججن سلام کرنا اگہ بھی میں انہوں نے انصاف دیتا ہے تو آج جو جڑا ایک عام آدمی محمد آسن حسین انہیں انصاف دیتا ہے اوڈے ویچھ بھی میں منڈی دیاں ججن سلام کرنا دوسری گل ہے کہ میں دو ازار سولہ میں چھوں سڑھی ایک پراپٹی آئی اوڈے ویچھ اس رانہ محبوب اور اوڈے ساتھ تھی ایک تحصیل در محمود بھٹی اور اس وقت دے ڈیپٹی کمیشنر انہا میرے کڑو ہیوی رشوت دی جیمانڈ کی تھی جڑی منکار کر دیتی انہا دے وکیل اٹارنی گورنمنٹ دے فری نے اس رانہ دی اگے ایک منتفر بات چیستہ تا پتا جلدہ نا یہ بندیاں تے درفاس دے شاید دا کوٹ رچ بندے جس بندے اوٹھ ہونا ہوئے یا آؤٹ کنٹریل تو ہونا ہوئے اس بندے وکیل بھی اپنے پیسے دے کرنا ہے میں حران ہو گیا ہوں پیٹ پھر بھی میں سیول کوٹ نے میں انصاف دیتا بلکہ یہ دی بزتی بھی کی تھی اس سیول جاج نے پھر اس رانے نے یہ کیتا ہے کافی ساڈے نا ڈیل کرنے دی کوشش کیتی ساڈے نا بیٹھ ہو جائے کرو وہ کرو اسی آکھیں بھئی اسی کیوں کریے اس نے پھر اپیل لے لی سیشن کوٹ چاہو احفظ شوکر صاحب اس ٹیم اپنا مظفر سیال صاحب چلے گئے اس نے احفظ شوکر صاحب انہوں نے جگہ کے آگیا احفظ شوکر صاحب ناسی ملے انہوں کیا کہ اے فراڈ نالیس بائی ڈاک سین کرو آلین اپیل تھے ٹھیک ہے لیکن جس میں اپیل کیتی ساڈا کیس چلے آئے اس تو بعد پھر ڈیپٹی کنیشنل مطاب صاحب آگیا اس نے ایک ون سائیڈل انکواری سن بگایر دس سے بجت کرو آلین میں بتا چلا نقواری سکروا آلین میں ہوتے پہنچ گیا ہوں وہ دے نالی ایک اضافی شادت اس ڈیپٹی کنیشنل مطاب صاحب دی انکمپلیٹ کوٹ چجم اکرا دیتی بیان حلفی ہونا دی ایسی انہوں نے گھالے کیتی او پھر جس او بھی سیشن نے خرج کر دیتی بیان حلفی اضافی شادت جس بڑے کوٹ نے سیشن خرج کیتی انہوں نے غصہ لگا انہوں نے دیتی ایک درخواست دے دی میں درخواست دیتی ایک دو نقواری لگی ہیں ایک نقواری ساڑی لگی ساڑی نقواری الحمدللہ اس ٹیم ایڈی سی آر اور مطلقہ اے سی انہیں سارے نے کیتی کمپلیٹ کر دیتی یہ دی نقواری دی نقل میرے کھوڑے یہ دی نقواری دی نقل کر کے انہیں لگا دیتی اے سی پھالیا کو منیر کلیار صاحب کو پھر منیر کے آر نے اپنا کلیار صاحب نے میری مقدد بارگال لگی میں کہا جناب ایک غلط کر رہا ہے وہ بھی اس گل ہوتے کے اگر میں نقواری کر رہا تھے ساڑے سابقہ ترے ڈیپٹی کمیشنر فارغ ہو جاندے جاب دوں پھر ڈیپٹی کمیشنر مطاب صاحب دی میری امریکہ گھنٹا گھنٹا میرے نقل کر دے رہا ہے میں اس مسئلے دا کوئی ہر آرکے کر دیئے ایک غلط کر بیٹھا ہے اس لالچوے چاہا کہ اس تحصیل در محمود بھٹی تے نہ غلط کیتا ہے تسی ٹھیک ہو دوہاڑے رائٹس نے بات کی ہے کہ اس معاملے دا کوئی حل کر دیئے میں کیا جی اسی تے آکھ نہیں ہوا حل کر دیئے باتے کسے پاس ایک گھر لگنیں گندا یہ معاملہ پھر گیچی سی کہ میں پھر واپس چلا گیا پھر اینا اینا نے اینا میں سمجھ نہیں ہوں دی کیس طرح بھال کر دیتا ہے یہ دی انکواری اجے نہیں کمپلیٹ ہوئی ایسی پھالیاں نے نہیں کمپلیٹ کی تھی انہیں بھال کر کے لگا دیتا ہے میری پھر اینا تارک بسدہ صاحبنا متعدد بار گالو یہ بلکہ پنجی دن پہلو میری گالو یہ میں سہتے میں انہا کیا جناب ایک کرپٹ آدمی ہے یہ لوگان پسند ہے یہ لے جاندہ ہے سب تو بڑا زنوں میں گورنمنٹ دیا پیسے ہیں دا ساڑھے ٹیکس دیا پیسے ہیں دے اٹار نہیں ہوں دے نے یہ جیتے دل کر دا درخواست موو کارشڑ دا ہوں جیتے درخواست ایک باری موو ہو جاندے چار پانچ سال تو وکیلہ میں افیس ہاندے ہوئے تو ٹورے کرے نا سچے ہونے باستے جس طرح میں میں دلتا نصاف جتا ہے ٹھیک ہے آن دے نا بھا جوڈیشلی جہاں عدلیہ میں عدلیہ سلام پیش کرنا یہ کین کارج ہو ایک کرپٹ مافیا ایک کرپٹ کلرہ کر یہ آنڈا پہ پورا منڈی بہت دین شائر غلط ہے دیکھو جیڑا گورے بنا گیا ہے نقشے ناڑا ہیں میں دھیر کھا رہے منڈی شائر دے بندے زلیل ہوندے انہوں نے جیڑی زمین سی نا پاکستان پڑھنے تو پیڑوں انہوں دی وہ مسلمان لائے نہیں سکتے اور جی گورمنٹ دی جی یہ تو بندہ پسند ہے سیول کورٹ چو سیڈنٹ ٹیکس آنے پیسہ آنے دے ٹارنی فری ہوندے نہیں پھر لیجن دا بندے سیشن اگو جا کے ہائی کورٹ چو بندے آنے ڈیل کرواندہ تھا لے میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب میں مریا جا کے میں کہا فرادیا آدمی ہے ایک بڑا دھو نمبر آدمی ہے پاکونا میں بڑا اپریشیٹ کیتا بہت چونوں میں پھر کوئی گلدہ جواب نہیں دیتا بارہ ہر بندہ پاکستان دا نظام نہیں اس طرح کی کریے اس تو بعد اس اور جڑی مطاب صاحب دے خلاف فیصلہ لیا سی انہ تو بار و بار جیدے ویچ انہ نے انہ محتل کی تا انہ مطاب صاحب میں اس گلدہ کو نہیں پتا اوہ ایس تیم ڈیپٹی کمیشن آر گجرات نے اس انہ دی ایسی منجی ٹھوکی یہ ہون اس نے کی کی تا اوزاف شادت تارنیناک کے بار و بار پھر جا کے اپیل کر لی ہائی کھوٹ جی تو ناظرین آپ نے محفوظ بھلو صاحب کی بات سنی وہ بتا رہے تھے تو یہ رانہ محبوب جو ہے وہ اس لیے سب کا محبوب بن جاتا ہے کہ کرپشن کے اس کو وہ طریقے بھی آتے ہیں جو نئے نئے ایسی سہبان جو ہے مقابلے کا امتحان دیکھ آتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کرپشن کی جو بھلبلیاں ہوتی ہیں کیسے لوگوں کو پھانسنا ہے کیسے لوگوں کو تنگ کرنا ہے یہ آپ کو محفوظ بھلو نے بتایا لیکن میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ محفوظ بھلو جو ہیں انہوں نے جو رکبہ خریدہ تھا بجائے اس کا انصاف ان کو دینے کے اس نے وہ رکبے کے کاغذات ہی اٹھا کے اپنے گھر رکھ لیے تھے ساری فائل ہی گائب کر دی تھی اور یہ مجھے محفوظ بھلو نے بتایا کہ مجھے یہ کہتا تھا کہ چالیس لاکھ روپے مجھے ادا کرو رشوت کے طور پر تو پھر آپ کا معاملہ ہوگا لیکن پھر عدالتوں نے محفوظ بھلو کی بات سنی اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور رانہ محبوب جو ہے منڈی بہودین کے گوہ ہریہ کا ہی رہنے والا ہے لیکن اب اس نے اپنی مستقل رہش جو ہے منڈی بہودین میں ہی رکھ لیا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی دفتر میں باپ بیٹا موجود تھے لیکن پھر لوگوں کے اترازات کے بعد اس کے بیٹے کو ملکوال ٹرانسفر کر دیا گیا لیکن رانہ محبوب کی وارداتیں جو ہیں کرپشن کی یہاں پہ جاری رہیں جیسا کہ یہ ایک شہری نے بتایا اس کے علاوہ بھی بے شمار شکایات ہے رانہ محبوب کے کردار کے حوالے سے اور دلچرپ بات یہ ہے کہ محفوظ بھلو کی درخواست پر سابق ڈی سی نے اس کو محتل کر دیا تھا لیکن دوسرا جو اس نے واردات کی تھی کہ سابق ڈی سی مہتاب جو ہیں ان کے ای طرف سے عدالت میں ایک جلی حال اف نامہ اس نے پیش کر دیا تھا لیکن جب یہ معاملہ کھلا تو انہوں نے اس کے خلاف محکمانہ انکواری کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ محکمانہ انکواری کرنے کی ذمہ داری اے سی پھالیا جناب منیر کلیار کے ذمہ تھی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ منیر کلیار صاحب جو ہیں انہوں نے رانہ محبوب کی طاقت اور کرپشن کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے اس فائل کو اتباہ لیا جو مدعی جو ہے وہ بار بار ان کو فون کرتا رہا منیر کلیار صاحب کو کہ آپ محکمانہ کاروائی کو منت کی انجام تک پہنچائیں لیکن منیر کلیار جہاں وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور رانہ محبوب کے خلاف انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی لیکن پھر اللہ کی لاتھی چونکہ بے آواز ہوتی ہے تو رانہ محبوب جو ہیں تو دیدہ دلیری کے ساتھ جج جو ہیں رو عبد جبار کے سامنے جو بے شرمی کا مظاہرہ کرتے رہے پھر انہوں نے جب تینوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تو پھر بھی ان کے ساتھ انہوں نے بتمیزانہ رویہ اختیار کیا جس کے بعد تینوں کی گرفتاری عدالت سے ہوئی اور جائی صاحب کا یہ آرڈر تھا کہ ان کو سیدھا یہاں سے گجرات جیل منتقل کیا جائے لیکن وی ایٹ جو بڑی گاڑی تھی پروٹوکول والی اس میں بڑے بیروکریٹ تھے تو ان بڑے بیروکریٹس کو سیدھا گجرات جیل جانے کی بھی جائے مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ منڈی بہودین سے سیدھا ان کو لاہور پہنچایا گیا جہاں پہ پھر پٹیشن زمانت کی پٹیشن تیار کر کے لاہور آئی کورٹ میں فائل کی گئی تو یہ کاغذی کاروائی کے طور پر ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی لیکن ان کو جیسا کہ جائی صاحب نے حکم دیا تھا اس کے مطابق ایسا نہیں ہوا تو منڈی بہودین کے جو وکلا کی جو اکثریت ہے انہوں نے جج رو عبدالجبار کے ساتھ اظہار مدردی بھی کیا ہے اور انہیں اپنے بارپور تعاون کا یقیند دلایا ہے اور میری محمود پرویز رنجا ایڈوکیٹس سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ جائی صاحب نے ایک عام آدمی کے لیے جو سٹینڈ لیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اگر ایک عاد آدمی جا کے جائی صاحب سے نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے تو اس پہ پوری بار کو جو ہے قصور وار نہیں ٹھہرائے جا سکتا لیکن ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ جائی صاحب نے ایک عام آدمی کے لیے بڑا زبردست قدم اٹھائے تو ناظرین ڈی سی اور اے سی تو اپنی جگہ پہ چاہے ان کا تو اختیار بھی کافی زیادہ ہوتا ہے ان کے دائرہ اختیار بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اگرچہ ان کو بھی اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے عام آدمی کو انصاف ہی فراہم کرنا ہوتا ہے عام آدمی کی بات سننا ہوتی ہے اور اس کا اور اس کا آزالہ کرنا ہوتا ہے لیکن ہمارے آزالہ سے زیادہ اس کا نقصان کر دیا جاتا ہے لیکن رانہ محبوب جیسے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ جب تک ہمارے سسٹم میں موجود ہیں تو لوگوں کو تنگ کیا جاتا رہے گا جس طرح محفوظ بھلو کو کیا گیا اور بشمار لوگوں کو کیا گیا اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ رانہ محبوب جو ہے یہ ہر بیوروکریٹ کا محبوب بن جاتا ہے جو کہ ہر بیوروکریٹ کا محبوب بن جاتا ہے آٹھ ماہ پہلے جب اس کو محتل کیا گیا تھا پھر یہ سفارش جو ہے مقام میں ایک سیاستدان کی سفارش پہ اس کو بحال کروایا گیا سپیکر چیمبر پنجاب سے اس کی سفارش آئی کہ اس کو بحال کر دیا جائے تو ہماری گزارش ہوگی جناب پرویزلائی صاحب سے بھی وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں کہ ایک ایسا کرپٹ آدمی جو نہ سی لوگ کو انصاف نہیں دیتا بلکہ ججوں کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے اس کی سفارش کس نے کی تھی اور کیوں اس کو بحال کروایا گیا اور جس نے اس رانہ محبوب کی سفارش کی تھی پرویزلائی صاحب کو چاہیے کہ اس کی بھی سرزنش کریں کہ ایسے کرپٹ آدمی کی تاکہ اندہ کوئی سفارش نہ کر سکے تو ناظرین یہ تھا ساری صورتحال جو منڈی بہودن میں ڈی سی اے سی اور کرپٹ کلرک رانہ محبوب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے اس حوالے سے ہم نے آپ کو ایک متاثرہ شخص کی ایک متاثرہ شہری کی گفتگو بھی سنائی اور تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا اس میں مزید جو آپ ڈیٹ آئیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ